پولیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیرالہ مریم نواز نے حلف اٹھا لیا گورنہ ہاؤس لاہور میں پروکار تقریب میں سابق وزرائی آزم محمد نواز شریف شہباز شریف اور دیگر شریک ہوئے حلف کے بعد مریم نواز نے والد اور چچا کو گلے لگایا تو پنجاب کی پہلی خاتون وزیرالہ مریم نواز نے حلف اٹھا لیا گورنہ ہاؤس لاہور میں پروکار تقریب میں سابق وزرائی آزم محمد نواز شریف شہباز شریف اور دیگر شریک ہوئے حلف کے بعد مریم نواز نے والدہ اور چچا کو گلے بھی لگایا گورنہ ہاؤس لاہور میں حلف برداری کی پروکار تقریب میں نو منتخب وزیرالہ پنجاب مریم نواز سابق وزرائی آزم محمد نواز شریف محمد شہباز شریف حمزہ شہباز گورنہ پنجاب بلیغو رحمان لیگی رہنما غیر ملکی صفیر اور شریف فیملی کے دیگر ممبران بھی شریک ہوئے گورنہ پنجاب بلیغو رحمان نے مریم نواز سے حلف لیا بجوز جب کے وزیرالہ کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین حلف کے بعد مریم نواز اپنے والد نواز شریف سے گلے ملی اور ماتھا چومہ مریم نواز پھر اپنے چچا شہباز شریف کے گلے ملی اور مبارک بات وصول کی حلف اٹھانے کے بعد مریم نواز نے تقریب کے شرقہ کا شکریہ ادا کیا مریم نواز پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیرالہ منتخب ہو گئی انہوں نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے سنی تحاد کانسل کے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا بائی کارٹ کیا مدربہ مریم نواز شریف صاحبہ رکنے صوبائی اسمبلی پی پی ایک سو انسٹھ کو بحثیت وزیرالہ پنجاب منتخب قرار دیا جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیرالہ منتخب سپیکر ملک احمد خان کی زیرہ صدارت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیرالہ کا انتخاب کیا گیا مریم نواز دو سو بیس ووٹ لے کر وزیرالہ پنجاب منتخب ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کامیابی کا اعلان کیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف اور آئی پی پی نے مریم نواز کو ووٹ دیا سنی اتحاد کونسل نے وزیرالہ کے انتخاب کا بائیکوٹ کیا سنی اتحاد کونسل کے رانہ آفتاب احمد خان نکتہ اعتراض پر اپنے گرفتار ارکان کا معاملہ ایوان میں اٹھانا چاہتے تھے سنی اتحاد کونسل نے علامتی ووک آؤٹ کیا تو سپیکر نے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دی اور منانے کے لیے بھیجا مگر ڈیڈ لوگ برکرا رہا اپوزیشن کے ووک آؤٹ کے بعد ہاؤس کے دروازے بند کر دیئے گئے اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے عراقین کے بغیر ہی وزیرالہ کے انتخابات کے لیے کاروائی کی گئی اس سے پہلے آدھا گھنٹہ تاخیر سے پنجاب اسمبلی کا اجلاع شروع ہوا تو سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے ووٹنگ کا طریقہ کار بتایا گیا مریم نواز نے کہا کہ ہاریں یا جیتے مقابلہ کریں یہ جمہوریت کا حسن ہے اپوزیشن کو بلوا کر بولنے کا موقع دیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ مریم نواز نے خیر سگالی کا پیغام دیا جو قابل تحسین ہے آپ کا رویہ اچھا ہے آئین کا آرٹیکل 130 بولنے کی اجازت نہیں دیتا پنجاب اسمبلی جلاس کے آغاز میں دو مزید ارکان سردار خیزر حسین مزاری اور تاہر کیسرانی نے رکنیت کا حلف اٹھایا آج میرے سامنے وہ بچہ ہے جس کو تعلیم ایسر نہیں میرے سامنے وہ تعلیم یافتہ نوجوان بھی ہیں جن کے پاس نوکری نہیں نو منطق وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ میرے سامنے وہ یتیم بچے بھی ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کی وجہ سے ایکانومی چلتی ہے چھوٹا کسان ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ پنجاب حکومت میرے پاس پہنچے میرے سامنے مزدور کی آسود کی بھی ہے مجھے مشکل حالات میں عام لوگوں سے بات چیت کا موقع ملا منشور پر عمل درامت آج سے شروع ہوگا میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا سکول سے باہر ہے میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اس کے پاس ہنر بھی ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں اور وہ یتیم بچے جن کے سروں پر آسرا نہیں ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا ذریعہ جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے حکومت پنجاب پہنچے سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو بارش ہو آپ کو لوگ گروپس میں کھڑے مزدور نظر آئیں گے جو اپنی مزدوری کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آئے اور ہمیں مزدوری ملے یہ جو میرا بہت کٹھن وقت گزرا ہے پیچھے چھ سات سال لیکن یہ جو مشکلات اور مسائب میں سے میں گزری ہوں اللہ نے گزارا ہے اس سے مجھے جو پیریفری پر لوگ ہیں مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا موقع ملائے مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملائے میں سات آٹھ سال میں عوام میں رہی ہوں اور مجھے ان کے مسائل کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ آج کون سی توقعات اس حکومت سے نواز شریف سے مسلم لیگ نون سے اور جو بھی آج حکومت میں شامل ہیں ان سے وہ کس قسم کی توقعات رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے دل میں نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا میں دسلز قید تنہائی جیسے مراحل سے گزر کر یہاں پہنچی ہوں اپنے سامنے والد کو گرفتار ہوتے دیکھا مخالفین نے مجھے ایسی ٹریننگ سے گزارا جس کا کوئی نیم البدل نہیں انہوں نے پنجاب اسامنی میں خطاب کے دوران مزید کہا کہ میری والدہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ دکھا گئی سب کے منڈٹ کا احترام ہے نواز شریف نے ساتھ بیٹھ کر اگلے پانچ سال پلان کو ترتیب دیا پانچ سال اور دن کے چوبیس گھنٹے بہت کم ہیں میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں جس میں ڈیتھ سیلز شامل ہیں جس میں قید تنہائی شامل ہے اپنے سامنے اپنے والد کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے اپنی ماں کا گزر جانا شامل ہے اور آج جہاں پہ میں کھڑی ہوں اس میں اس سارے پروسس کا جس سے مجھے میرے مخالفین نے گزارا ہے اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے تو میں دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں میں اس موقع پہ اپنی شفیق مرہوم والدہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے حالات کے لیے تیار کیا اور تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور آپ کو تف ہونا پڑے گا انہوں نے سکھایا کہ مشکلات کا سامنا حوصلے سے کیسے کرتے ہیں وہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا گئی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا جس کو پاکستان کی عوام نے اللہ تعالیٰ نے پچیس کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بار وزیراعظم بنایا اور میری بہت خوش قسمتی ہے جناب سپیکر کہ آج ان کی رہنمائی ان کی گائیڈنس ان کی ہینڈ ہولنگ مجھے اویلیبل ہے شہباز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک منٹ جو ہمارا اگلے پانچ سال کا پلان ہے وہ ترتیب دیا شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں ان کی صلاحیتوں کا ان کی کارکردگی کا ان کی سپیڈ کا اعتراف صرف پاکستانی نے صرف پنجاب کی عوام نے پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا پنجاب اسمبلی کا چار روزہ ازلاس قوم کو آٹھ کروڑ سے زائد میں پڑا کل تین نشستوں میں کل نو سو ستتر عراقین اسمبلی کی حاضریاں لگائے گئیں عراقین اسمبلی کی حاضری کسی روز بھی سو فیصد نہ رہی پنجاب اسمبلی کے پورے عملہ کو اب تک ہونے والے ازلاس کا اٹھارہ روز کا پورا ازازیاں ملے گا اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کا چار روزہ ازلاس قوم کو آٹھ کروڑ سے زائد میں پڑا ہے کل تین نشستوں میں کل نو سو ستتر عراقین اسمبلی کی حاضریاں لگائی گئیں جب گی عراقین اسمبلی کی حاضری کسی روز بھی سو فیصد نہیں رہی ہے پنجاب اسمبلی کے پورے عملہ کو اب تک ہونے والے ازلاس کا اٹھارہ روز کا پورا ازازیاں ملے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کا چار روزہ ازلاس قوم کو آٹھ کروڑ کا پڑا ہے اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور کل تین نشستوں میں کل نو سو ستتر عراقین اسمبلی کی حاضریاں لگائے گئیں عراقین اسمبلی کی حاضری کسی روز بھی سو فیصد نہ رہی پنجاب اسمبلی کے پورے عملہ کو اب تک ہونے والے ازلاس کا اٹھارہ روز کا پورا پورا ازازیاں ملے گا تو پنجاب اسمبلی کا چار روزہ ازلاس قوم کو آٹھ کروڑ سے زائد میں پڑا ہے اسی پر مزید تفصیلات جانی کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائدہ لاہور نیوز محمد یاسین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی یاسین یہ پنجاب اسمبلی کا آج ظاہر مہینہ مدت کے لیے ملتبی ہونے والا جلاس قوم کو چار کروڑ سے آٹھ کروڑ سے زائد میں پڑا ہے اور یہ چار روزہ جلاس تھا چار روزہ جلاس میں کل تین نشستی ہوئیں جن میں راکین اسمبلی کی کل نو سو ستتر حاضریاں لگائی گئیں جبکہ ایک چھٹی کے لوہ جلاس شروع ہونے چار روز پہلے اور چار روز بعد کے کل نو روز کا پورا محافظہ تمام نو سو ستتر راکین کو سات کروڑ تین لاکھ چوالیس ہزار روپے بھی ملے گئے تمام راکین کو ہر جلاس کے دران پنجاب اسمبلی کے جلاس کے دران تمام راکین کو سے ہزار روپے یومیاں پندرہ ہزار روپے فی پندرہ روپے فی کلومیٹر آنے اور جانے کا سفری لاؤس کنوینس لاؤس ایک ہزار روپے یومیاں دیلی لاؤس دو ہزار روپے یومیاں جو راکین سبکاری ریش نہیں جاتی ان کو تین ہزار روپے یومیاں اضافی ٹریورنگ لاؤس کی علاوہ تین لاکھ روپے سلانہ بھی دی جاتے ہیں اسمبلی کے سٹاپ اور جلاس شروع ہونے سے سات روز پہلے اور سات روز بات کے اضافی اضافی یومیاں دی جاتا ہے آج غیر مہینہ مدت کی ملکتی ہونے والا جلاس میں ارہا ٹرحین سمبلیہ کے حاضریں کسی روز بھی سو فیصد نہ رہیں لاؤس، اسمبلی کے چوٹے سٹاپ کو تین چو روپے تین سو روپے زالہ اضافی دی جاتے ہیں جبکہ اسمبلی کے بڑے سٹاپ کو جلاس شروع ہونے کی سات روز پہلے اور ساتھ روزباد کا اضافی اضافی جلازیہ دی جاتا ہے پنجاب حکومت کے پورے عملے کو اب تک ہونے والے جلاز کے چھارہ روز کا پورا معازلہ پورا زالیہ دیا جائے گا نوازی جلاز کے دوران پلیس سمیت پنجاب حکومت کے دیگرے محضی کر جو محق میں بھی متحدہ کرتے ہیں ان کا خرچہ بھی سکاری خزانے سے ہی دا دیا جاتا ہے جو اس جلاز پر کل خرچہ آٹھ کروڑ سے زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے یاسین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ تھانوں میں کرپٹن کسی صورت برداشت نہیں ہوگی شفاف اور میرٹ پر تقیقات کو ترجیحات میں شامل رکھا جائے سائلین کو تھانے کے بار بار چکر نہ لگوائے جائیں سائلین کے درخواستوں پر پوری اور میرٹ پر کاروائی کی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حلف اٹھانے کے بعد تھانہ شالیمار کا پہلا دورہ کیا گیا ہے آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تھانے کی اپگریڈیشن اور مقدمات بارے بریف کیا اسلام پورا یہ والی جگہ ہو گئی سانہ شفیر جو ہمارا شفیر وہاں پہ جگہ نہیں تھی تو ہم نے کی نہیں کو ٹھیک کیا اور ہم نے زیادہ انویسٹ کیا ہے ہمیں کمپیوٹرز کے اوپر اور اپنے کیمرا سسٹم پر تاکے چیزیں ہم لے جائیں اور یہ کسی بھی پنجاب کے پنجاب کے پنجاب کے پنجاب اب یہاں پہ آکے کیا ہے کہ آپ یہ شفیر کریں گے اس میں جو اپورٹن چیز ہےر کہ آپ دیکھنا وہ خسر عامل کو waiھمیں کہ یہ اس نے کوت سے اچھی توڑائی سے ھائی اور descobarde ہو یہ کسی ہوں کسی بھی ہے ہم نے کمپیٹ کرنی ہے اگر ہم دکھایا میں آپ کو کہ یہ دیکھنا چاہیں گے یہ کسی بھی تائمی کیوں ہے تو ہم نے یہ بھتا چلتا ہے ہے یہٹھرےڈ دے رہا ہوں چینک کر رہا ہے ilanے رکھرا ہے تریٹ دے رہا ہے لائی جگرادہ لطنہ اور سین ایسی لاؤس ہو گیا مسلمنیس ہے اچھا یہ چیک دس ہونے ہوئے اب یہ جائے گا اس پہ بہت زیادہ میں چیک کرنا پڑتا ہے we have come to the worst لیتے اس سے برا مارا کوئی نیوگا کہ ہماری جگہ ایسی یہاں کو بارٹا بتا رہا ہے یہ بھی سپس کے اوپر ہے سانسو سینٹرس تھانے اس نے کمپوٹ جائے ہیں اچھا اس کے ادھر جو لک اپ ہوگا اس کے ادھر جائے کرتا ہے وہ بہر لکھا ہے